حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت جو انانسمنٹ کرتی ہے اسے بیک اپ کر لیتی ہے کیا اگر آپ نے سی نوٹیفکیشن انانسمنٹ کے لیے کرنے ہے تو جناب آپ اس دردو کیوں کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم ڈیلی کا انانسمنٹ کریں گے جی کہ تمام منیم کم از کم ترخنان ایک لاکھ رفع کر دی گندم کی اندازی قیمت چھے ہزار پر مند کر دی گنیا کی قیمت ہم نے ساتھ سار پر مند کر دی جب دینا ہی نہیں ہی کچھ ہم نے انانسمنٹ کرنی ہے تو بھی اس سے کروائے لے آپ انداز اس کو کارا پر بنائے ہوئے کہ آپ سستی گندم لیتے ہیں اور مارکٹ قیمت میں جو آپ پر فروک کرتے ہیں اس میں آپ بائیس تیس پرٹن پروفٹ نگا رہے ہیں سائم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ذریح حالات حاضر پر بات کرنے کے لیے سائم صاحب فرمائیے گا گورنمنٹ نے جو گندم کی امدادی قیمت چار ہزار روپے فی مند کا اعلان کی آپ کے خیال سے یہ کسانوں کے لیے قابل قبول ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ فی ایک اخراجات کتنے آتے ہیں گندم کے وعلیٰ السلام جی گورنمنٹ نے اس سال چار ہزار پے فی چالیس کلو گرام گندم کی سپورٹ پرائز کا انانسمنٹ کی ہے جو کہ پچھلے سال سے آپ کی تقریباً سو اور پے زیادہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کیا جو آپ کے انپورٹس ہیں زمینوں کے ٹھیکے ہیں بجلی کے بل ہیں آپ کے لیبر چارجز ہیں وہ پچھلے سال جتنے تھے کیا ان میں صرف تین پرسنٹ اضافہ ہوئے ان کے اندر آپ اگر اس نیشنل آپ انفیشن دیکھتے ہیں اس کے اندر اضافہ تو آپ کا تیس پرسنٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیس پرسنٹ مہنگائی کے گینسٹ آپ نے صرف تین پرسنٹ بلکہ ڈھائی پرسنٹ ریلیف دیا ہے فارمر کو اور اس کا دوسا مطلب کیا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ نے فارمر کے جو انکم ریولیو ہے اس میں ٹھائیس پرسنٹ کٹھوٹی کر دی ہے دیکھیں اس میں ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ فلور میلی اسوسیشن کو گورمنٹ پانکستان یا پنجاب ہے وہ سنتالی سو پچاس روپے میں گندم دے رہی ہے فی منٹ چالیس کلو گرام گندم اور انہیں انہیں انتالی سو روپے میں خریدی تھی اس کے مطلب ہے یہ تو صافی جو انسا ہے بائیس سے تیس پرسنٹ 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 کمانا جاتے ہیں اپنی سوڑ کی حکومتی گندم بڑا عوام تھے تو سائم صاحب پھر یہ سبسیڈی کا یا یہ جو امدادی قیمت سپورٹ پرائس کہتے ہیں اس کا ورڈ ختم کر رہے ہیں تو اڑا کمانا رہے ہیں یہ ہی تو میری بات ہے کہ سپورٹ پرس تو کوئی نوئی آپ اندیر اس کو کارا پر بنائے ہوئے کہ آپ سستی گندم لیتے ہیں اور مارکٹ قیمت میں جو آپ پر فروق کرتے ہیں اس میں آپ بائیس سے اس پرسنٹ پروفٹ نگا رہے ہیں سائم صاحب گنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوئے جو ایکسپیکٹیڈ پرائس تھی جو کسان توقع رکھ رہے تھے حکومت سے وہ والی قیمت اعلان نہیں کیا گیا پنجاب کی طرف سے کیا سمجھتے ہیں گندم کے بعد گنہ بھی اب کسانوں کے لیے فائدہ کی بجائے نقصان والی فصل بن گئی ہے گنہ تو بالکل نقصان کی فصل بن چکی ہے چار سو روپے مند سے مراد یہ ہے کہ آپ کا گنہ کٹوٹیاں ہو کر اس کا مویشٹر لاز کر کے جو گنہ کی پیداوار آ رہی ہے تقریب میں ایک فارمر کا جو گنہ بکھے گا تین ساڑھے تین لاکھ کے دمیان بکھے گا اس کو حاصل ہوگا رہے اب نہیں ہوں اور اس کے اخراجات کھیکہ نکالے اخراجات نکالے پانی کی کاؤس نکالے اس کی لیبر نکالے آلموسٹ وہ تقریباً برابر بھی جا رہا ہے اچھا سیم صاحب تیسرا ایک اور مسئلہ ہے کسان کے ساتھ جب سیل کی بات آتی ہے تو مسائل ہی مسائل ہیں جو کپاس کا ریٹ مقرر کیا گیا تھا آٹھ ہزار پانچ سو اس سے بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بیک اوٹ کر چکی ہے اور کسانوں کو دوبارہ یہ جو سٹاکسٹ ہیں اور میڈل مین ہیں آٹی ہیں ان کے ری مقرم پر چھوڑ لیا گیا یعنی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آٹھ ہزار پانچ سو میں خریدیں گے فیمن کپاس لیکن اب وہ نہیں خرید دی جا رہی ہیں اوفیشلی بیک اوٹ کر گیا ہے کہ ہم نہیں خرید دی جا رہی ہیں ہم اس کو وقت نہیں لیتے حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت جو آنانسمنٹ کرتی اسے بیک اپ کر لیتی ہے کیا اگر آپ نے سیٹ نوٹیفکیشن آنانسمنٹ کیلئی کرنی ہے تو جناب آپ اس طردو کیوں کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم ڈیلی آنانسمنٹ کریں گے جی کہ تمام منیم کم از کم ترخنان ایک لاکھ روپے کر دی گندم کی اندازی قیمت چھے دار پر مند کر دی گنیا کی قیمت ہم نے سات دار پر مند کر دی جب دینا ہی نہیں ہے کچھ ہم نے آنانسمنٹ کرنی ہے تو پھر بوسے کروا لے ساہم صاحب اس وقت موسم کی صورتحال جاننے کے لیے اسلام چودی ساہم ہمار ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ موسم کیسا رہے گا اسلام علیکم سر شکریہ بنیامین آنے والے ویک کے دوران موسم کی صورتحال اس طرح رہنے کا امکان ہے اسلامباد اور اٹک چکوال ازلا میں بارش کا امکان ہے جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے اکثر مقامات پر موسم خوش کرنے کا امکان ہے کراچی سمیت سندھ کے اکثر مقامات پر موسم خوش کرے گا کوئٹا سمیت بلوچستان کے اکثر مقامات پر موسم سرد اور خوش کرے گا جبکہ پشاور اور مالکنڈ ڈیویزن میں ہلکی بارش کا امکان ہے ناردن ایریاز اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے جی سا ٹھیک ہے یہ بھی فرما دیں کہ اگلے ہفتے درجہ حرارت کہاں تک گرنے کے امکانات ہیں جی جشب ویق میں بارش کی وجہ سے جو پنجاب میں سموک تھی اس کا کافی زیادہ جو پولوشن ہے کام ہوئی ہے آنے والے ویک کے دوران اسلامباد میں مینیموم ٹمپریچر آٹھ دگری سینٹیگریڈ لاہور میں چودہ ڈگری سینٹیگریڈ کراچی میں بائیس ڈگری سینٹیگریڈ کوٹا میں پائن ڈگری سینٹیگریڈ پشاور میں نو ڈگری سینٹیگریڈ گلگت میں دو ڈگری سینٹیگریڈ جبکہ مظفر آباد میں ساٹھ ڈگری سینٹیگریڈ تک رہنے کا امکان ہے جی اسلام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اسلام صاحب فرمائیے کہ آپ اگلا ہفتہ بلکل کلیر ہے دیکھیں ربی کی فصل کے لیے جو اس پر تیمپریچر آئیڈیل ہو چکا ہے اس میں بہترین ربی کی کاش ہو سکتی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جہاں پر یہ بھاری باریش ہوئی ہے وہاں پر زمین آپ کی ابتر بثر میں آگئی ہے اور یہ چار سے پانچ یا ایک ہفتہ بھی لے سکتی ہے انحصار کرتا ہے زمین کی سارٹ کیسی ہے یہ دوبارہ وطن کے نیشن میں آئے آپ اسے بجائی کر سکیں لیکن میں کسانوں کو مشورہ دوں گا جہاں پر زمین بہت زیادہ گلی ہے وہاں پر گپچٹ کا طریقہ کارکٹ سیار کر لیں جی سائم صاحب بہت شکریہ